جاتے جاتے کھلاڑیوں کے ایک آنٹ بھرتے جاؤ پی سی بی نے کھلاڑیوں کا سنٹرل کنٹریکٹ کیار کرنا شروع کر دیا پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے اپنی میاد پوری ہونے سے پہلے پہلے سنٹرل کنٹریکٹ منظور کرنے کی تھان لیں جس میں کسی کی ترقی ہوگی تو کسی کی تنزلی موجودہ کنٹریکٹ کب ختم ہو رہا ہے نئے کنٹریکٹ میں کس کی ترقی ہوگی اور کس کی تنزلی اگر ترقی ہوگی تو کتنا ہوگی یہ ہی نہیں اور بہت سے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں نجم سیٹی کی سربرائی میں بننے والی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی میاد 21 جون کو ختم ہو رہی ہے ذرائع کے مطابق نجم سیٹی سمیت مینجمنٹ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جانے سے پہلے ہی سنٹرل کنٹریکٹ کا اعلان کر دیا جائے اور اس کی منظوری بھی دے دی جائے چیف سیلیکٹر حارون رشید نے مشاورت شروع کر دی ہے جس میں مکی آرثر، ہیڈ کوج گرانٹ بریڈ بارن اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشن اسمان وہالہ سے توادلہ خیال کیا جا رہا ہے فینل لسٹے پہلے کپتان بابر آزم سے بھی مشاورت کی جائے گی اس کے بعد نئی لسٹ منظوری کے لیے بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربرہ نجم سیٹی کو بھیجوا دی جائے گی اب سوال یہ ہے کہ کس کا نام خطرے میں ہے اور کس کو ترقی دینے کا سوچا جا رہا ہے اور ترقی دی جا رہی ہے تو کتنا دی جا رہی ہے ریٹائر ہونے کی وجہ سے سابق کپتان ازرحلی تو کانٹریکٹ سے باہر ہے جبکہ ذرائع کے مطابق فواد عالم کو نئے کانٹریکٹ میں جگہ برقرار رکھنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں اور لیکس پینر یاسر شاہ، نومان علی، خوشدل شاہ، عثمان قادر، حیدر علی، عابد علی، زہد محمود بھی نئی فہرست کا حصہ نہیں ہوں گے ذرائع کے مطابق بابر عاظم محمد رزوان، شاہین شاہ، افریدی، شاداب خان فخر زمان ایک کٹیگری میں برقرار رہیں گے نئے کانٹریکٹ میں حارس رو فور نسیم شاہ کو بھی ترقی دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے نسیم شاہ ریڈ اور وائٹ دونوں کٹیگریز کا حصہ ہوں گے افتخار احمد، سائم آیوک، احسان اللہ، اسامہ میر، محمد حارس اور زمان خان بھی کانٹریکٹ لسٹ میں جگہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے ریڈ بال کٹیگری میں سرپراز احمد کو بھی کانٹریکٹ لسٹ کا بدستور حصہ بنایا جائے گا سنٹرل کانٹریکٹ میں ترقی تو ہو رہی ہے لیکن کتنا ہو رہی ہے اور ایکاؤنٹ میں کتنا اضافہ ہوگا نئے سنٹرل کانٹریکٹ میں 20% اضافے کی منظوری دی جائے گی اور وہ بھی مینجمنٹ کمیٹی کے میاد ختم ہونے سے پہلے پہلے موجودہ سنٹرل کانٹریکٹ کی میاد 30 جھون کو ختم ہو رہی ہے اور نئے کانٹریکٹ کی شروعات یکم جولائی سے ہو رہی ہے